اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ریاض ویشل ہم آپ کو فارمنگ اور چھوٹے جو بزنس ایڈیاز ہیں وہ ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ہم ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور وہ ویڈیوز وہ ہوتی ہیں جو جن لوگوں نے وہ بدخ رکھی ہوئی ہے یا اس سے مشروع اس سے مطلب کے ایکسپیرینس ہے اس کو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آسف بھئی ہمارے ساتھ مسئل ہے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ بدخ چاہ ہے وہ کس طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں the community ہے اور دالت Charlie کا گھوشت کیسا ہوتا ہے کیسے پسند کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں ہم他们 سکتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کیسا ہے اسلام علیکم سلام علیکم علیکم اللہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ دو طرح کی بد吖 رکھی ہوئی ہے ایک wide بڑے بڑے سائز میں ہے اور ایک چھوٹے سائز میں ہے ٹھیک ہے تو ان کا پہلے تو اب فرق بتائیں کہ فرق کیا ہے اور پھر یہ ان کو کیسے رکھ سکتے ہیں یہ اثر میں نا میں نے بڑی جو ہے نا یہ گوشت کے لیے رکھی ہے جی ٹھیک ہے تو چھوٹی بدک میں نے اندے کے لیے رکھی ہے ٹھیک ہے آچہ یہ مطلب کہ ان کا جو رکھنا اور باقی جو کھانا ہوتا ہے جو یہ کھاتیاں پیڈ ہے اور اس کے علاوہ جیسے اس کو ماحول میں رکھتے ہیں وہ سیم ہی کتنے ٹائم میں کتنے انڈے دیتی ہیں اور انڈے وہ کیا کرتے ہیں اب بچے نکلواتے ہیں یا انڈے کھا لیتے ہیں کیا سکتے ہیں یہ گرمیوں میں ہم چھوٹی بدک کی پروڈکشن لیتے ہیں اس کے انڈے ان کے نیچے رکھ کے پھر ان سے نا سیج کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو سردیوں میں ان سے انڈا لے کے وہ ہم سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس دوہ جو انہوں نے نکالے تھے بچے وہ سارے ہم نے سیل کر دیئے نا بچے بھی سیل کر دیئے مطلب سال کے بعد یہ چھ مینے کے بعد انڈے دینا شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو ایک بریڈ سال میں ان کی ہم لیتے ہیں ایک ہی مرسم میں گرمیوں میں ٹھیک ہے اس سردیوں تک انڈوں کے قبل ہو جاتی ہے انڈے لے کے ان کو ہم سیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور بڑی جو ہیں یہ سال میں دو دف انڈے دیتی ہیں ہم اس کا انڈہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چھوٹا چھوٹا جو ہے مورگی کا انڈے سے بڑا ہوتا ہے ان کا بھی مرگی کا انڈہ بلیلر کا رکھزیں اور اس کا رکھزیں کوئی بندہ پر صحان نہیں کر سکتا اچھا مزلو سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ این یہ جو آپ نے سیل کی ہے کتنے کی سیل کی ہے کتنے کی ہوتی ہے چھوٹی پتک اور بڑی کتنے کی ہوتی ہے یہ بڑا تین ہزار سے لے کے چار ہزار تک مل جاتا ہے ایک جوڑا مل جاتا ہے چھوٹا دو ہزار سے پچیس سو تک ایک جوڑا مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جیسے پروڈکشن ایک کرتی ہیں بچے آپ نے ایک سیزن میں نکلواتے ہیں ایک سیزن میں وہ انڈے لے کے ان کو سل کر دیتے ہیں تو یہ اس کا جو دونوں کا جو ہے کمپیر کر کے بتائیے کہ کون سے پڑک زیادہ فائدہ مانتا ہے گوشت کے حساب سے گوشت اس کا بڑا ٹیسٹی بنتا ہے بڑی بتک پہلے آپ یہ بتائیں کہ گوشت کیسے یہ تیار ہوتا ہے یہ تو کسی دن ہم اس پر الگ سے ویڈیو بنائیں گے الگ سے ویڈیو بنائیں گے بنا کے دکھائیں گے کیسے بکا کے بھی دکھائیں گے ٹھیک ہے یہ جو چھوٹی بتک ہے نا یہ اصل میں بتک اس کا نام پڑ گیا پاکستان میں ٹھیک ہے اصل میں یہ جس کو مرغابی کہتے ہیں نا جو مائگریٹڈ برڈ ہے مرغابی ہاں جی یہ اس سے ٹرانسفر ہوئی ہیں لوگوں نے گھروں میں رکھنا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے ریل میں مرغابی اس کو ہی کہتے ہیں یہ دیکھیں نا اس میں یہ رنگ ہیں جو پیور میں ہوتے ہیں کچھ اور رنگ ہیں اب مرغابی اور اس کو رکھیں گے ساتھ تو پہچانے گا کوئی نہیں اور اس کا گوشت بھی جو ہے نا بلکل مرغابی کی طرف بہت عزیز ہوتا ہے بہت عزیز ہوتا ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھا کام ہے اور اس کا انڈے جو ہیں انڈے بھی کھانے کے لیے پسند کرتے ہیں یا انڈے دیکھیں نا مارکیٹ میں صرف بلیلر کا انڈا تو نہیں آرہا لوگوں نے باکستان میں بڑی تیزی سے ڈاک فارمنگ شروع کی ہوئی بڑے بڑے ڈاک فارمز ہیں ان کے انڈے بھی تو مارکیٹ بک رہے ہیں نا مارکیٹ بکنے ہیں تو وہ ہماری ہم بس وہ جس چیز کا بتا دو اس پہ تو حالانکہ جو یورپ میں کھایا تھا نا انڈا جی بلکل وہ بتک کا انڈا اب گوگل کر لیں ہم سب سے زیادہ کھایا جائے گا پروٹین لیول مرگی سے زیادہ بتک کے انڈے میں ہوتا ہے اور بتک کا گوشت جو ہے نا یہ گورے بہت پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بریلر سے کیا فرق ہوتا ہے اس میں اور یہ قدرتی فیڈ پہ قدرتی محول میں پلتی ہے اس کو فیڈنگ نہیں کروائی جا سکتی یہ دیکھیں نا یہ یہاں سے اپنا کھانا کھا رہی ہے یہ پانی میں جائے گی یہ پیچھے تو یہ اس محول میں یہ اس نے بلنا بڑھنا ہے ٹھیک ہے جس طرح بریلر اور کے فارم بنے ہوئے ہیں بس انہوں نے ادھر ہی بیٹھنا ہے ادھر ہی کھانا ہے وہ وہیں بیٹھے ہیں تو انہوں نے صرف اور سے بڑھانا ہے ٹھیک ہے کوئی اس میں ایسا کوئی مطلب کہ اس میں کپیسٹی نہیں ہوتی کوئی جب اس میں خود میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تو جس نے کھانا ہے اس کو کیا طاقت دیلی ہے دوسرا دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو ایسا بنیا ہے کہ یہ سردیوں میں بھی نا سارا سارا دن پانی میں نکال دیتی ہیں ان کو سردی نہیں لگتی ان کے پر اس حساب سے ہیں کہ پانی ان میں جذب نہیں ہوتا اندر نہیں جاتا یہ پانی میں جائے گی یہ تلاب ہے پیچھے اس میں یہ نہاتی رہیں گی ان کے نا پانی گیلا نہیں کرتا ان کو جس نیچے تھوڑا تھوڑا لگے گا اور اس کو پانی کا کوئی اثر سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا پھر اس میں بیماری نہیں ہے اب مرگیاں رکھتے ہیں آپ نے سو مرگی لیے تو میرے خیال میں دو سیزنوں میں ختم ہو جائے گی پہلے وہ سردی سے مرے گی پھر گرمی میں گرمی سے مرے گی ٹھیک ہے تو یہ الحمدلللہ یہ اس میں بیماری نہیں ہے بیماری نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے یہ کہ بیمار جب نہیں ہوں گے تو مریں گی نہیں تو آپ کو فائدہ فائدہ تو نہیں ہوگا نا اچھا یہ کھاتی زیادہ کھاتی ہیں مرگی سے یا اتنا ہی کھاتی ہیں کھانے کے حساب سے تو یہ مشینے اس کو اپن محول میں رکھیں گے تو آپ کا فیڈ کا خرچہ کام آئے گا ہاں اگر آپ صرف رکھتے نا کہ ہم نے ان کو تھوڑی جگہ پر رکھنا ہے مطلب یا دھار میں رکھنا یا فیڈ دینی ہے تو اس میں یہ پھر آپ کا نا زیادہ کھا جائیں گے ٹھیک ہے جی بہت چک ریا آپ نے ہمیں بدک کے بارے میں مشرع دیا آپ کو ہم نے بدک کے بارے میں بتایا اور یہ اگر کوئی کسی کو کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس کا جواب دیں گے اور اگر کسی نے بدک لینی ہے تو اس کے لئے بھی مشرع کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہوں گی تو ہم بھی آپ کو ریいうこと ہलیں گے اور دوسرا اگر ہمارے پاس نہیں ہیں تو آپ کو فارم بتا دیں گے اور ف segregation سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لوگ ا опредお願い رکھی ہوئی ہے ہے انڈو کاتے ہیں کوئی سوال تو آپ سوال کر سکتے ہیں ہم نہیں کرنی ہم ایک مسئلہ بھی کردیں گے اور کیا فیڈنگ والے سے کے بی مسئلے کے حوالے سے اگر آتی ان کے بچے اگر اس کے حوالے سے انڈوں کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں ہماری چانل کسس سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے کمنٹ کر کے بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی